اسلام علیکم ورحمت اللہ اتر پردیش میں مدرسوں کے سروے کا عمل مکمل ہو گیا ہے اس سروے کی ریپورٹ بھی اخبارات میں آئی ہے اور اخبارات نے سروے کی جو ریپورٹ شائع کی گئے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان اخبارات میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ صرف مسلمانوں سے اور اسلام سے دشمنی اور نفرت ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ اس نفرت کے چکر میں وہ جاہل بھی بن چکے ہیں ان کو ٹرم کا پتہ نہیں استلاحات کا پتہ نہیں ان کو ہی نہیں معلوم کہ کس چیز کو کیا کہا جاتا ہے کس کو کیا لکھنا ہے اور یہ غلطیاں بڑے بڑے اخبارات والے کر رہے ہیں ہندوستان، ہندوستان ٹائمز، دینک جاگرن، امر اجالہ، دینک بھاسکر، پنجاب کیسری، ایوپی نیوز، آج تک جنسطہ اور اس طرح کے جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے جو سروے کی ریپورٹ لکھی ہے اس کو اس طرح پیش کیا ہے جس سے لگتا ہے کہ انہوں نے نفرت کی بنیاد پر نہیں کیا بلکہ جہالت کی بنیاد پر بھی کیا ہے اور ان لوگوں کو اپنے ریپورٹر کو جنرلسٹوں کو تھوڑی ٹریننگ دنی چاہیے کم از کم ملٹ ٹائمز میں بھیج دیں ہم ان کو درہ بتا دیں گے کہ کس چیز کو کیا کہا جاتا ہے کیسے کہا جاتا ہے کیسے کہا لکھنا ہے مدرسوں کے اس اسطلاح کو کیا کہا جاتا ہے اب جی ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے ریپورٹ میں کیا آیا ہے ہم آپ کو آگے بتائیں گے اس ریپورٹ کو ان لوگوں نے لکھا کہ مدرسوں کے سروے کامل مکمل ہو گیا اور اس سروے میں حیران کر دینے والا چونکانے والا خلاصہ ہوا ہے انکشاف ہوا ہے اور وہ سب سے بڑا انکشاف یہ ہے دارالعلوم دیوبند مظاہر علوم سمیت اتر پردیش میں سات ہزار مدرسے غیر قانونی طور پر چل رہے ہیں غیر معنیتہ پرابط ہیں یہ ہیٹنگ لگا رہے ہیں ہندوستان والے امر اجالہ والے دینک جاگرن والے دینک بھاسکر والے یہ غیر سرکاری مدرسوں کو غیر معنیتہ پرابط اور غیر معنیتہ پرابط کی تشریح کر رہے ہیں غیر قانونی طور پر یعنی اللیگل مدرسے چل رہے ہیں جو ان کی جہالت ہے مدرسوں سے دشمنی ہیں افر سچائی نہ جاننے کی وجہ ہے دارالعلوم دیوبند اور اس طرح کے ہزاروں مدرسے ہیں اتر پردیش میں اور پورے ہندوستان میں جو غیر سرکاری ہیں سرکار سے انہیں مدد نہیں ملتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدرسے غیر قانونی ہیں غیر معنیتہ پرابط ہیں یہ اللیگل مدرسے ہیں ان کو سرکار اجازت نہیں دے سکتی ہے یہ سرکار کے خلاف کام کر رہے ہیں ان مدرسوں کا وجود ہندوستان کیائین اور دستور کے خلافے یہ بلکل بھی اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے ہندوستان کیائین اور دستور میں اقلیتوں کو اپنا تعلیمی ادارہ قائم کرنے کی مکمل آزادی دی گئی ہے اپنے مذہب کی تعلیم کے حصول کے لیے اور وہ ادارے سرکار سے انداد نہیں لیتے ہیں لہٰذا یہ ادارے اپنے فنڈ پر اپنی جیب سے اپنا خرچ چلاتے ہیں اور وہ ادارے ہندوستان کیائین اور دستور کے مطابق ہیں یہ بلکل بھی غیر قانونی نہیں کہہ جا سکتے ہیں اور اب تو زیادہ تر ایسے پرائیوٹ مدرسے کسی نہ کسی انجو کے تحر چلتے ہیں ٹرسٹ کے چاہت تحر یا سوسائٹی کے تحر چلتے ہیں اور ٹرسٹ اور سوسائٹی کا ریشٹریشن ہوتا ہے اندراج ہوتا ہے اور جب ٹرسٹ اور سوسائٹی ریشٹر ہے اس کے تحت کو ادارہ چل رہا ہے تب اس کو ایسے بھی لیگل غیر قانونی یہ غیر مانتہ پر آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو انجوز ہوئے اس کہہ جاتا ہے کہ یہ نن پروفیٹ ارگنائزیشن ہے غیر سرکاری ارگنائزیشن ہے اور وہ اسی مقصد کے لئے قائم کہہ جاتا ہے اور ہندوستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کرولو ارگنائزیشن ہے ریشٹریشن بھی ایک انجو ہے اور اس کا ریشٹریشن بھی بہت دنوں بعد ہوا ہے پہلے تو اس کا ریشٹریشن بھی نہیں تھا اور ایسی ساری انجوز ہے یا ٹرسٹ ہے سوسائٹی ہے جن کے تحت کوئی سکول کوئی مدرسہ یا کوئی اور کام ہوتا ہے تو اس کو غیر قانونی نہیں کہا جاتا ہے نہ غیر مانتہ پر آپ کہا جاتا ہے اتر پردیش کے مدرسوں کے حوالے سے اتر پردیش کی میڈیا یا پورے ملک کی ہندی میڈیا نے شروع سے ایک غلط اسطلاح قائم کی ایک غلط ہیڈنگ لگائی غیر مانتہ پر آپ اتر پردیش میں غیر مانتہ پر آپ مدرسے چل رہے ہیں غیر مانتہ پر آپ کے لفظ ہی غلط ہے مدرسوں کے اسطلاح سرکاری غیر سرکاری اتر پردیش میں یا پورہ ہندوستان کے کچھ صوبوں میں کچھ مدرسے ایسے ہیں جن کو سرکار امداد دیتی ہے سرکار کیا ایک ادارہ بورڈ ہوتا اس سے ملک ہوتے ہیں اور ان کو سرکاری مدرسے کہہ جاتے ہیں کیونکہ سرکار ان کو امداد دیتی ہے زیادہ مدرسے پرائیوٹ ہیں جن کو سرکار کوئی امداد نہیں دیتی ہے سرکار کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے بس وہ ایک دستور اصول کے مطابق چلتے ہیں کسی ٹرسٹ کے تحت ہوتے ہیں کسی سوسائٹی کے تحت ہوتے ہیں اور ان مدرسوں کا خرچ عوام پورا کرتی ہے عوام سے چندہ لیا جاتا ہے یا کچھ صاحب خیر مل کر کے ان مدرسوں کو چلاتے ہیں یا مدرسہ کے بچوں سے فیس لے کر کے مدرسوں کو چلا جاتا ہے سرکار ذرہ برابر ایک پیسہ بھی مدد نہیں دیتی ہے ماچس کی تلی بھی مدد کے نام پر نہیں بھیجتی ہے اور ایسے مدرسے غیر قانونی نہیں ہوتے ہیں ان مدرسوں کو غیر سرکاری مدرسہ کہا جاتا ہے اس لئے مدرسوں کے اسطلاح ہے سرکاری مدرسے غیر سرکاری مدرسے اس کے علاوہ جتنی بھی اسطلاح ہے وہ سب کے سب غلط ہے اب ان اخبارات کی ہیڈ لائنز کو آپ اسکرین پر دیکھیں کس نے لکھا قانونی طور پر مدرسے چل رہے ہیں اس طرح کی جو ہیڈ لائن لگائے گئی ہے اس طرح غلط ہے جھوٹ ہے اور ان اخبارات کو ان میڈیا ہاؤسز کو اپنی اس طرح کی خبروں میں کچھ تبدیل علانے کی ضرورت ہے صحیح طور پر عوام کو خبر دینا ان کا فرض بنتا ہے اس سے غلط نظیر قائم ہوتی ہے خود جب دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے خبر آئی ان میڈیا نے رپورٹ شائع کیا دارالعلوم دیوبند غیر قانونی طور پر چل رہا ہے اور یہ بہت بڑا انکشاف ہوا ہے دین ایک بحاظکر نے یہ بھی لکھ دیا کہ دارالعلوم دیوبند خود غیر قانونی طور پر چل رہا ہے اور دارالعلوم دیوبند سے چار ہزار پانچ سو مدرسے جڑو ہوئے وہ جو رابط مدارس کے تحت آتے ہیں وفاق مدارس کے تحت تو یہ سا مدرسے بھی غیر قانونی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے محتمیم مولانا مفتی عبالقاسم نومانی کا وضاحتی بیان آیا اس میں انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند ایک پرائیوٹ ادارہ ہے سرکار سے اس کو کوئی مدد نہیں ملتی ہے نہ یہ سرکار سے مدد لینا چاہتا ہے لیکن دارالعلوم دیوبند سوسائٹی ایکٹ کے تحت ریجسٹر ہے اور ہندوستان کے دستور کے مطابق ریجسٹر ہے اس کا ساری چیزیں قانون کے مطابق ہوتی ہے اور اس کو غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا ہے دستان کے آئین اور دستور کے مطابق امام مدرسہ چل رہا ہے تب لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا یہ معامل آئے لیکن اس کے باوجود بھی اخبارات والوں نے اپنے خبروں کی نیوز میں اپنے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے بہرحال خبر یہ ہے کہ اتر پردیش میں مدرسوں کا سروے کمل مکمل ہو گیا ہے اتر پردیش میں جو سروے ہوا ہے اس میں سات ہزار پانچ سو مدرسوں کی لشٹ سامنے آئی ہے جو مدرسے غیر سرکاری ہیں حکومت سمداد نہیں لیتے ہیں اتنے مدرسے چل رہے ہیں ان سات ہزار پانچ سو مدرس میں سب سے زیادہ مراد آباد زلہ میں ہے جہاں تنہا پانچ سو مدرسے دوسرے نمبر پر سہارن پور زلہ ہے جہاں تین سو چھ مدرسے چل رہے ہیں اس کے علاوہ دوسرے مدرس کا نمبر آتا ہے دس ستمبر سے سروے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور بیس اکتوبر تک جاری رہا پندرہ نمبر کے بعد اوفیشلی ریپورٹ سممٹ کی جائے گی حکومت کی اہاں ڈی ایم کی طرف سے فی الحال یہ ان اوفیشل ریپورٹ ہے یا میڈیا سے بات چیت میں جو حکومت کا افسران نے کہا ہے وہ بات سامنے آئی ہے کتنے مدرسے کا سروے ہوا ہے سروے میں اتنے مدرسیاں ہیں سروے میں یہی دس وارہ سوال تھے کہ مدرسے کی زمین کیسی ہے مدرسوں میں کیا پڑھا جاتا ہے مدرسوں کا نظام کیسے چلتا ہے مدرسوں کو سرکار سے مداد ملتی ہے نہیں ملتی ہے تو اس طرح کے سوالات کیے گئے تھے اور انہی سوالات کے روشن میں ان مدرسوں کا سروے ہوا ہے اس بیچ خبر یہ بھی ہے کہ کئی مدرسوں کو نوٹس بھیجا گیا ہے ان مدرسوں کو منحدیم بھی کیا گیا ہے اور وجہ بتائی گئی ہے کہ جو مدرسے تھے وہ سرکاری زمین پر چل رہتے اس وجہ سے ان مدرسوں کو منحدیم کیا گیا ہے ابھی اس کی پوری تفصیل سامنے نہیں آئی ہے بہرحال اتر پردیش کے مدرسوں کے سروے میں میڈیا کو یا سرکاری افیسر کو ان تمام لوگوں کو جو سروے کرنے جا رہتے ان کو ایک بھی کچھ ایسا نہیں ملہ جس سے مدرسوں پر غلط الزام لگا جا سکے جس کے بارے میں مدرسوں کو بدنام کیا جا سکے یا مدرسوں کے تعلق سے کسی بھی طرح کیوں غلط فہمی پھیلا سکے کچھ بھی ایسا نہیں ملا اور مدرسے کے اساتذانے مدرسے کے ذمہ داروں نے مکمل طور پر حکومت کو آفیسر کو کوپریٹ کیا اور اس طرح سروے کا عمل آسانی کے ساتھ مکمل ہو گیا اور جب اس سروے میں کچھ بھی نہیں ملا تو ان لوگوں نے غیر سرکاری مدرسے کو غیر قانونی مدرسے قرار دے کر کے ایک سنسنی پھیلا دی کہ مدرسے غیر قانونی ہیں اور دارالعلوم دیوبند جیسا مدرسہ بھی غیر قانونی ہے آپ کو بھی یہ خبر ملی ہوگی آپ کو بھی لگا ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے دارالعلوم دیوبند ایشیا کا سب سے بڑا مدرسہ جہاں چار ہزار سے زیادہ بچے پڑتے ہیں جس مدرسے کوئی ایک سو پچاس سال سے زیادہ ہو چکا ہے دارالعلوم دیوبند جس کی ہندوستان کی آزادی میں بے شمار قربانیاں ہیں ہندوستان کی آزادی ہی دارالعلوم دیوبند کی مرہونی منت ہے وہ ادارہ غیر قانونی کیسے ہے وہ ادارہ ہندوستان کی آئین کے خلاف کیسے ہے یقین طور پر آپ کے ذہن میں آیا ہوگا ان میڈیا والوں کی سنسنیک وجہ سے جس کو بالکل نکال دیجئے سب جھوٹ ہے افوا ہے حقیقت کے خلاف ہے ہندوستان کے آئین میں اقلیتوں کو تعلیم ادارہ قائم کرنے کے جازت دی گئی ہے دارالعلوم دیوبند بھی اسی کے تحت ہے اور دارالعلوم دیوبند سوسائیٹی ایکٹ کے تحت بھی ریشٹڈ ہے ریشٹڈ مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند کا بینک اکاؤنٹ ہے اس کا آئی ٹی آر بھرا جاتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں حکومت کی نظر میں پراہ حسابوں کے تاب ہوتا ہے تو ذرہ برابر بھی شک کی نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے اور صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ دوسری قوموں کے بھی اپنے مذہبی ادارے ہیں اور ان سب کا نظام چل رہا ہے اور کوئی بھی سرکار سے اوفیشل ریشٹڈ نہیں ہوتا بلکہ اسی طرح ٹرسٹ کے تحت سارے مدر سے چلتے ہیں فاؤنڈیشن کے تحت چلتے ہیں یا کسی سوسائیٹی کے تحت ریشٹڈ ہو کر کے چلتے ہیں اس ریپورٹ میں اتنا ہی آپ اس بارے میں ایک آس ہوستے ہیں کمنسکشن میں ضرور لکھے گا سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملہ ٹائمز کو سپورٹ کیجئے ملہ ٹائمز کو آپ بھی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں